صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے مسئیبتوں کو دور کرتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ صدقہ ڈھال ہے دوزخ کے اور آدمی کے درمیان میں جیسے ڈھال سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے صدقے کے ذریعے سے بھی اپنی حفاظت کی جاتی ہے جہنم کی آگ سے اللہ کے غزب سے اللہ کی ناراضگی سے صدقہ بچاتا ہے اس لئے خیر خیرات کرتے رہنا چاہیے صدقے کے لئے کوئی بہت بڑی رقم کی بھی ضرورت نہیں ہے اور صدقہ جان کا ہوتا ہے یہ بھی غلط تصور ہے بلکہ اسلام میں صدقہ کہا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کسی کی بھی مدد کر دینا کسی بھی طرح کر دینا یہ صدقہ کہلاتا ہے بلکہ مسلمان سے اچھی بات کرنے کو مسکرا کے ملنے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے حدیث میں گری پڑی چیز کسی راہ گیر کی اٹھا کے دے دینے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے امر بالمعروف نیان المنکر کو بھی صدقہ کہا گیا ہے اسی طریقے سے خیر خیرات بھی صدقہ ہے جہاں جیسی ضرورت ہو صدقے میں آدمی دریغ نہ کرے اور صدقہ کر کے کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کم ہوا صدقہ کبھی کم نہیں ہوتا جب آدمی دیتا ہے اللہ تعالی آخرت میں تو دے گا ہی دنیا میں بھی اللہ تعالی پلٹا کے اسے دے دیتا ہے اس لئے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور صدقے میں بخل نہیں کرنا چاہیے